اگر آپ اس طریقے کی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں جو کہ آج کل کافی ٹرینڈنگ میں چال رہی ہے اور جو بھی اس پر ویڈیو بنا رہا ہے اس کی ویڈیو ویڈیو ہو رہی ہے اگر آپ اس طریقے کی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو بھئی آپ نے اس ویڈیو کو پورا باش کرنا اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب آپ کا لینے تاکہ ہماری ایڈیو ویڈیو ایڈیو آپ تک سانی سے پہنچے سو گائی چلیں چلتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ کے آپ اس طریقے کی ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں تو گائی ایسی ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے آپ کو دو ایپس کی ضرورت پڑے گی ایک ہے پکسل لیپ اور دوسری ہے الائیڈ موشن تو گائی یہ پلے سٹور سے آپ کو فری میں مل جاتی ہیں ایزی لی آپ نے ان کو انسٹال کر کے سب سے پہلے پکسل لیکس کو آپ не اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد کو چیز طریقے سے آئے گا ابنے جو ہے یہاں پر نiu ٹریکس اگا ٹھیک ہے اس کو اپنے ڈلیٹ دینا ہے ٹھیک ہے اوک کے بٹن پر کلک کارا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ٹھلی ڈوٹ پر بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا image size کا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد گائز یہاں پر آپ کو جو ہے one two eight zero کا ایک option ملے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو کرنا ہے cut اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے جو ہے add کرنا ہے seven two zero ٹھیک ہے اور اس کے بعد اوکے کے بٹن پر کھا دینا ہے کلک کلک کرنے کے بعد گائز کچھ اس طریقے سے اس counter face آئے گا تو آپ نے جو ہے یہاں پر نیچے اس والے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر کلر کے آپشن پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد گائز یہاں پر آپ نے کلر پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے وائٹ کو سلائٹ کرنا ہے اور ٹک کے سائن پر کہا دینا ہے کلک اور اس کے بعد گائز یہاں پر آپ نے آنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے ٹیسٹ کے بٹن پر کرنا ہے کلک ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے ایڈیٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے اپنی کوئی بھی پویٹری کو ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر میں اس کو ایڈ کرتا ہوں اور اوکے کے بٹن پر کرتا ہوں کلیک ٹھیک ہے تو گائز یہاں پر آپ نے نیچے کی طرف کچھ اس طریقے سے لے کے آنا ہے اور یہاں پر آپ نے سب سے پہلے جو ہے اس کے فونٹ کو چینج کرنا ہے ہم جو ہے اے بی فونٹ میں آئیں گے اور یہاں سے آپ نے مائی فونٹ میں جا کے یہاں پر آپ نے جمیل نوری ناشتلک کو سلیکٹ کرنا ہے اور اوکے کے بٹن پر کار دینا ہے کلک ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ اس کو جو ہے نزدیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور کچھ اس طریقے سے آپ نے اس کو زوم ان کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو کچھ اس طریقے سے کرنا ہے سیٹ ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم جو ہے کچھ اس طریقے سے اس کو کار لیتے ہیں سیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد گائیز آپ نے انہی آفشن میں آنا اور یہاں پر آپ کو ایک بی سٹائل کا اوپشن ملے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے ہم جو ہے یہاں پر سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو بی کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر تھوڑا بہت یہ آپ کو واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جائے گا ٹک کے سائن پر کرنا ہے کلک ٹھیک ہے اور اس کے بعد گائز آپ نے یہاں پر شیڈوز کے بٹن پر کلک کرنا اینیبل کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپوسیٹی کو تھوڑا سا کام کرنا ہے کچھ اس طریقے سے اور یہاں پر آپ نے اس کو بھی تھوڑا سا بلار ریڈیس کو بھی تھوڑا سا کام کرنا ہے ٹک کے سائن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے بیک آنا ہے اور ایڈیٹ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے کوئی ایموجی سیلیکٹ کار لینے ہے جو بھی آپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو ہم کچھ اس طریقے سے سوری کار لیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے کے بٹن پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اس کو ہم جو ہے یہاں پر کرتے ہیں سیٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اوکی کے بٹن پر کلک کر کے یہاں پر ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ٹیکسٹ پر کلک کرنا ہے اور ایڈٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کوئی بھی ایموجی سلیٹ کرنی ہے تو ہم جو ہے کچھ اس طریقے سے ایموجی اس کو سلیٹ کرتے ہیں اور آپ نے بھی کچھ اس طریقے سے سلیٹ کر کے یہاں پر آپ نے کچھ اس طریقے سے یہاں پر اس کو سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سیٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو بھی شیڈوز دے دینا ہے یہاں پر نیچے شیڈوز کے بٹن پر کلک کرنا ہے اینیبل کار دینا ہے ٹھیک ہے ٹکے سائن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس والے شیئر کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر سیوٹو گئر لکھ کرنا ہے اس کے لائٹ موشن کو ٹھیک ہے لائٹ موشن کو اوپن کرنے کے بعد ایک کچھ اس طرح سے انٹر فیس آئے گا تو آپ نے اس کو کالیں ہے اوپن crime कرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر پلاس کی آئکن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نیچ سے نیچے کو select کرنا ہے یوóوالی ہے اور یہاں پر نیچے نیو پورجاکٹ پر کا دینا ہے کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے اسجنٹر فیس ہو گا تو آپ نے یہاں پر جو ہے plus کی آئکن پر کلک کرنا ہے یا سے آپ نے میڈیا کا button پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے جو ہے اسی پیچر کو ایڈ کرنا ہے جو کہ آپ نے ابھی جو ہے سیب کی تھی ہم جو ہے یہاں پر جو ہے کلک کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم جو ہے اس پیچر کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہم جو ہے آل میں جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم اس کو سلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پلاس کے بٹن پر کلک کریں گے گائز کچھ اس طریقے سے یہ جو ہے ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ اس کی لیند کو بڑھانا چاہتے ہیں تو بھائی بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد گائیز آپ نے کیا کرنا بیک آنا ہے ٹھیک ہے پلاس کے ایکن پر کلک کرنا ہے میڈیا کے بٹن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے جو ہے اپنی پک کو ایڈ کرنا ہے جس کو بھی آپ جو ہے یہاں پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جو ہے یہاں سے کسی بھی پک کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے اپنی پک کو ایک پک ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے گائز آپ نے اپنی جس پک کو بنانا ہوسی کو آپ نے کرنا ہے یہاں سے ایڈ ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس پک کو ایڈ کرتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد گائز کچھ اس طریقے سے یہاں پر آپ نے اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے صحیح یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد گائز آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر بارڈر شیڈوز پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے سٹروک کو آپ نے اینیبل کرنا ہے اور اس کے کلر کو جو بھی لگانا آپ لگا سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم جو ہے بیک آتے ہیں اور یہاں سے ہم جو ہے اس کے بعد گائز ہم جو ہے شیڈوز دیں گے اس والے بٹن پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کو شیڈوز کو انیبل کرنا ہے اور سائز کو آپ نے تھوڑا سا بڑھانا ہے اور اس کے کلر کو بھی آپ نے سلیٹ کرنا ہے جو بھی آپ کلر لگانا چاہتے ہیں اس کو آپ نے کرنا ہے سیٹ ٹھیک ہے اور سائز کو آپ نے بڑھانا ہے کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے جہاں پر بھی آپ بڑھانا چاہے کچھ اس طریقے سے بڑھانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے جو ہے بیک آنا ہے ٹھیک ہے بیک آنے کے بعد گائز یہاں پر آپ نے اس والے بٹن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے لاسٹ پیانا ویڈیو کے اور اس کو اس کو آپ نے سلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے گائز کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر قلک کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو نیچے ایک آپشن ملے گا آپ نے اس پر قلق گنا ہے ایڈ فیکٹ کے البیسوں پی قلق کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ساتھ کے بٹن پر لکھنا ہے پی اے جی ای اور یہاں سے آپ نے جو ہے سی یو آرل ساتھ کرنا اور یہ والا آ جائے گا کلک کرنا ہے کلک کرنا کے بعد کچھ اس طریقے سے یہ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے آپ جو ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے یہاں پر اس کو کچھ اس طریقے سے لے کے آنا ہے ٹھیک ہے ہم جو ہے اس کو کچھ اس طریقے سے لے کے آتے ہیں یہاں پر ہم جو ہے یہاں پر اس کو اینڈ پر لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم جو ہے اس کو کچھ اس طریقے سے اینڈ پر لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس والے بٹن کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد گائز یہاں پر آپ آپ نے اس کو پھر لاسٹ پہ لے کے آنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اور یہاں پر آپ نے اس والے کو ادھر سے آپ نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے پھر بلاس کے بٹن کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو گائیز ہم بیک آتے ہیں بیک آنے کے بعد ہم جو ہے کچھ اس طریقے سے اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو ہمارا جو ہے جو ہماری ویڈیو ہے وہ کریٹ ہو جائے کرنے کے بعد گائیز ہم اس کو پلے کرتے ہیں گائیز کچھ اس طریقے سے ہماری جو ویڈیو ہے وہ اس کے بعد آپ نے جو ہے افیکٹ لگانا ہے یہاں پر اس واعلی ویڈیو پر ٹھیک ہے آپ نے آنا ہے بیک بیک آنے کے بعد گائز آپ نے پروجیکٹ کے آپشن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے پروجیکٹ کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد گائز یہ والا ایک ایفیکٹ ہے جو کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا آپ نے اس پر کرنا ہے کلک ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد گائز یہاں پر آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے کے بٹن پر کلک کرنا ہے ایفیکٹ کے آپشن پر کرنا ہے کلک ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے تھیری ڈاٹ کے اوپشن پر کلک کر کے یہاں پر آپ نے کرنا ہے کوپی فیکٹ ٹھیک ہے بیک کرنا ہے ٹھیک ہے گائز یہاں سے ہم آتے ہیں بیک اور یہاں سے ہم جو ہے ہمارا پروڈیکٹ جو ہم نے ابھی کریئٹ کی تھی ویڈیوز کے بٹن پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ نے وایٹ جو ہے فائل اس پر کرنا ہے کلک ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد پھر ایفیکٹ کے اوپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے پھر تری ڈاؤڑ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر پیسٹ جو ہے افیکٹ کار دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس کو جو ہے تھوڑا بہت چینج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ جو ہے یہاں سے کچھ اس طریقے سے آپ کو بھی کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد گائز ہماری جو ویڈیو ہے کریٹ ہو جائے گی میں پلے کرتا ہوں گائز کچھ اس طریقے سے دیکھنے کو ملے گی ابھی آپ کو تھوڑا بہت بلار نظر آ رہا ہے کیونکہ ابھی جو ہے ہماری ویڈیو ایکسپورٹ نہیں ہوئی جب ایکسپورٹ ہو جائے گی تو آپ کو کلیر واضح نظر آئے گی ٹھیک ہے گائی اور اس کے بعد گائیز آپ نے اس والے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنا ہے تو گائیز آج کی جو ویڈیو تھی یہاں تک تھی مید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولی گا اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں